الیکونٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان امن فروشوں کی شمشیر بین یام آخری چٹان اور ایک بچھکن پیدا ہوا فردو سے ابلیس اور نیل بہتا رہا اندلس کی ناغن مارکہ کربلا ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے جزاکاللہ تھیوڈوس کے جہازوں نے فیقولیا کا بقیہ راستہ بھی تائے کر لیا اور ہمیں دور سے ایک بلند قلعہ سا نظر آیا جو سمندروں کے بیچ و بیچ بنا ہوا تھا اس وقت سب سے آگے والے جہاز پر تھیوڈوس اپنے چھ جنگی سرداروں کے ساتھ کھڑا تھا میں اس کے برابر موجود تھا اس قلعہ کو دیکھ کر تھیوڈوس کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے التوش اس نے اپنے ایک ساتھی کو آواز دی اور قوی حیکل شخص آگے بڑھ آیا کیا ہم راستہ بھٹک گئے ہیں کیا ہم کسی اجنبی جزیرے کی طرف آ نکلے ہیں نہیں عظیم تھیوڈوس اس قلعہ کی فصیل پر فقیلولیا کا جھنڈا نظر آ رہا ہے ہاں یہ سفر جھنڈا اسی کا ہے لیکن اس سے قبل تو سمندر میں یہ دیواریں موجود نہیں تھیں تھیوڈوس نے کہا شاید انہی کمزور دیواروں کی تعمیر کے بعد احمق تائیوس نے آپ کے احکامات کی تعمیر سے انحراف کی جرت کی ہے التوش نے جواب دیا شکریہ لیکن ان دیواروں کی تعمیر بلا شبہ ایک امدہ کارنامہ ہے سنو التوش اپنی یاداشت کی کتابوں میں لکھ لو کہ جب ہم اپنی ریاست کی تکمیل کریں گے تو ایسی دیواریں ضرور تعمیر کریں گے بلا شبہ یہ دیواریں بہترین حربہ ہیں میں نے لکھ لیا ہے عظیم تھیوڈوس التوش نے جواب دیا فقیلولیا سے اب ہمارا فاصلہ زیادہ نہیں ہے بہتر ہے کہ ہم جہازوں کو اسی جگہ لنگر انداز کر دیں خادم کبھی یہی خیال ہے چونکہ تائیوس نے ایک بڑے فیصلے کے تحت عظیم تھیوڈوس سے بغاوت کی ہے اس لیے اس نے دیواروں پر ہی اکتفا کی ہوگی تمہاری ذہنی برطری کی ہم نے ہمیشہ قدر کی ہے التوش ٹھیک ہے قیام کا جھنڈا لہرہ دو آخری الفاظ تھیوڈوس نے ایک دوسرے شخص سے مخاطب ہو کر کہے تھے اور وہ شخص گردن جھکا کر چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد جہاز کے سب سے انچے مستول پر ایک نیلا جھنڈا لہرانے لگا تھا اور سارے جہازوں نے لنگر ڈال دیئے تھے تھیوڈوس گہری نگاہوں سے اس سمندری قلعے کا جائزہ لے رہا تھا پھر اس نے مجھے مقاطب کیا مکارہ عظیم تھیوڈوس تمہیں سمندری جنگ کا کوئی تجربہ ہے نہیں عظیم تھیوڈوس میں جنگ و جدل سے دور رہا ہوں لیکن تیری معیت میں میرے دل میں بھی امانگیں جاگ اٹھی ہیں تیرے بارے میں میں نے جو فیصلہ کیا ہے تو اس سے متفق ہے آنکھیں بند کر کے میں نے جواب دیا بلا شبہ تیری حیت ان لوگوں کے دل لرزہ دے گی میں چاہتا ہوں کہ تو قاسد کی حیثیت سے جائے لیکن تیرا اندازہ ایسا ہو کہ وہ لوگ پہلی ہی نگاہ میں تجھ سے خوف زدہ ہو جائیں میں عظیم تھیوڈوس کے ہر حکم کی تعمل کروں گا ہم پہلی کار روائی کے طور پر تیری رائے چاہتے ہیں کیا اس قلعے کو دیکھ کر تیرے ذہن میں کوئی خیال آیا ہے ہاں میں چاہتا ہوں کہ وفت کی روانگی سے قبل چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر پورے جزیرے کا جائزہ لیا جائے کیا یہ دیواریں جزیرے کے چاروں طرف پھیل گئی ہیں ہاں بہت خوب ہمیں تازہ ذہنوں کی پہنچ کا پہلے سے تجربہ ہے تیرا خیال ہمیں بہت پسند آیا کیا خیال ہے التوش تھیوڈوس نے التوش کی طرف دیکھا لیکن التوش پہلے ہی مانیخیز نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا انتہائی ذہانت اور تجربے کی بات کی ہے اس شخص نے اور بہت ہی امدہ رائے ہیں چمکدار ہیروں کی پرق میں ہماری نگاہیں بہت تیز ہیں ممکن ہے اس شخص کی ہم میں شمولیت ہماری کوئی بڑی کامیابی بن جائے چنانچہ التوش اس کی ہدایت پر پورا پورا عمل کیا جائے دوپہر کے کھانے کے بعد چار کشتیاں پانی میں اتر گئی ان میں چار چار تجربے کار آدمی سوار ہوئے اور کشتیاں جزیرے کا تواف کرنے چل پڑی پانچمیں کشتی میں مئے گیشب التوش اور ایک اور تجربے کار افسر سوار ہوئے ہماری کشتی ان کشتیوں کی مخالف سمت میں جزیرے سے کافی فاصلے پر سفر کرنے لگیں ہم دور سے ان جزیروں کا جائزہ لینا چاہتے تھے سمندر کی لہروں میں ہچکولے کھاتی کشتی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی قریب سے جائزہ لینے والی کشتیاں جزیرے سے ایک مخصوص فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھیں اور اب وہ چاروں قریب قریب سفر کر رہی تھی اتفاق سے ہم بھی اس وقت اسی سمت میں تھے جہاں وہ کشتیاں تھیں گوہ ہمارا فاصلہ ان سے کافی تھا لیکن چمکدار دن تھا اس لیے ہم انہیں بقو بھی دیکھ سکتے تھے اور اچانک ہم نے ان کشتیوں کی رفتار سست ہوتے دیکھی کیا یہ کشتیاں رک رہی ہیں التوش نے کہا انہیں رکنا نہیں چاہیے ارے وہ دیکھو اچانک گشب چیخ پڑا اور ہم نے دیکھا کشتی والے کسی خوف کا شکار ہو گئے تھے وہ سب جھگ جھگ کر نیچے دیکھ رہے تھے لیکن دور سے ہمیں سمندر میں کوئی شئے نظر نہیں آ رہی تھی کیا قصہ ہے التوش نے پوچھا لیکن میں کیا جواب دیتا خود میری سمجھ میں بات نہیں آئی تھی ہم نے کشتی روپ دی اور ان چاروں کشتیوں کو دیکھنے لگے کشتی والے اب سرا سیمہ ہو گئے تھے اور پھر اچانک ہم نے کشتیاں ستہ سمندر سے بلند ہوتے دیکھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کونسی غیر مروئی شائع نے انہیں سمندر سے بلند کر دیا تھا اور اس کے بعد کشتیاں اُلٹ گئیں اوہ وہ شکار ہو گئے وہ دیکھو وہ شکار ہو گئے التوش نے افسوس بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر خوف کے آثار اُبھر آئے لیکن لیکن کیا یہ سب کچھ ناقابل یقین نہیں ہے کیا یہ ناقابل یقین نہیں ہے کسی آسمانی قوت نے کشتیوں کو ستہ سے بلند کر کے اوندھا کر دیا ہے ہم سب خاموش رہے آئیزس رحم کرے مجھے تو آثار اچھے نظر نہیں آ رہے کیا مطلب گشپ نے پوچھا تائیورس کی بغاوت اس کا پوچھتے پناہ کون ہے کون ہے جو انسانوں سے بھری کشتیوں کو ستہ سمندر سے بلند کرتا ہے اور پھر انہیں اوندھا کر دیتا ہے وہ کون ہو سکتا ہے گشپ نے پوچھا میرا خیال ہے تم لوگ فضول گفتگو میں وقت ضائع کر رہے ہو آؤ ہم تھیوڈوس کو اس ثانیہ کی اطلاع دیں میں نے کہا ہاں ارے ہاں جلدی سے کشتی واپس موڑو الٹوش نے چونکر کہا اور کشتی واپس مڑ گئی اب وہ تیزی سے جہاز کی طرف واپس جا رہی تھی درقیقت جس انداز میں کشتیاں الٹے تھیں وہ میرے لئے بھی حیرت انگیز تھی اور میرے ذہن میں تجسس جاگ اٹھا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں تھوڑی دیر کے بعد ہماری کشتی تھیوڈوس کے جہاز کے پاس پہنچ گئی اور ہم نے دیکھا تھوڈوس ہمارا منتظر ہے کشتی کو جہاز کے ساتھ ہی رہنے دیا گیا اور ہم رسیوں کی ذریعے اوپر پہنچ گئے ہمارے اوپر قدم رکھتے ہی تھوڈوس ہمارے پاس آ گیا آؤ نوجوانو کیا تم کوئی امدہ بات معلوم کر کے آئے ہو ہمارے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے عظیم تھوڈوس الٹوش نے کہا اوہ الٹوش گدھی مجھے کوئی بری یا اچھی خبر سناتے وقت مو مت لٹکایا کر صرف خبر سنایا کر کیا تجھے معلوم نہیں کہ اچھی اور پوری خبر میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھوڈوس نے غزبناک ہو کر کہا تھوڈوس آزم ہم نے دیکھا جائزہ لینے والی کشنیاں اچانک سطح سے بلند ہوئی اور پھر الٹ گئیں ایسا ہیرہ تنگیز واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اور ان میں بلٹھے لوگ کیا ہوئے سمندر برد ہو گئے اس کے بعد نہ اوبرے کیا بکواس ہے کشنیاں سطح سمندر سے اوپر اٹھ گئی تھی ہم سب اس کے گواہ ہیں الٹوش نے ہماری طرف اشارہ کر کے کہا مکارا تم بھی ہوا یہی ہے عظیم تھیوڈوس لیکن اس انوکے واقعے کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح رونما ہوا جس طرح تُو نے سمندر کی دیوانیں دیکھی اسی طرح تائیورس پانی کے اندر بھی کوئی ترکیب کر سکتا ہے میں نے کہا نہیں اجنبی نہیں مکارا سمندر کسی کا مطی نہیں ہے وہ کسی کی برطری قبول نہیں کرتا کسی کو مجال ہے کہ اسے حکم دے کہ ہمارے دشمنوں کو بلند کر کے خود میں سمولو سوائے دیوتاؤں کے سوائے ان کے جو آسمانی قوتوں کے مالک ہیں الٹوش نے جلدی سے کہا تیرا کیا خیال ہے الٹوش کیا دیوتاؤں کی مدد سے تائیورس ہمیں شکست دے سکتا ہے نہیں عظم تھیوڈوس تھیوڈوس اعظم پر اسکاروس کا سایہ ہے میں صرف اس واقعے کے بارے میں بتا رہا ہوں الٹوش نے لرس کر کہا اس کی بری حالت تھی ایک طرف تھیوڈوس کا خطرہ تھا کہ کہیں اس کے عطاب کا شکار نہ ہو جائے تو دوسری طرف جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اسے بھی نہیں بھول سکتا تھا تب تو خوفزدہ کیوں ہے میں خوفزدہ نہیں ہوں تھیوڈوس اعظم تو سن بہدر میکارا کیا کہتا ہے سن اس کا کیا خیال ہے اور یہ بھی سن کے اس شخص کی میں دل سے قدر کرنے لگا ہوں تو اس واقعے کے بارے میں کس طرح معلوم کرے گا میکارا تھیوڈوس مجھ سے مقاطب ہو کر بولا میں کشتی لے کر اس جگہ جاؤں گا تھیوڈوس اعظم جہاں میں نے ان لوگوں کی کشتیوں کو بلند ہوتے دیکھا تھا اور پھر پتہ چل جائے گا کہ وہ سب کیا ہے خوب بہت خوب کب جائے گا ابھی تیری اجازت کے بعد تنہا جائے گا ہاں اگر ان میں سے کوئی خوشی سے میرے ساتھ جانا پسند کرے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ کام تنہا بہتر طور سے انجام دیا جا سکتا ہے کیوں تم میں سے کون میکارا کے ساتھ جانا پسند کرے گا تھیوڈوس نے دوسرے لوگوں کو دیکھا جسے عظم تھیوڈوس حکم دے سب مری ہوئی آواز میں بولے اور تھیوڈوس نے قحقہ لگایا سنا تنے میکارا سنا تنے ان سب کو موت آگئی ہے حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ موت جس آسانی سے تھیوڈوس سے مل سکتی ہے کہیں اور نہیں مل سکتی تاہم ان بزدلوں کو ان کی جگہ رہنے دے تو تائیورس کے سمندر میں رہنے والے دیفتاؤں کا حال معلوم کر لیکن کیا تجھے یقین ہے کہ تو زندہ واپس آسکے گا نہ آسکا تو کسی دوسرے مشن کو تیار کر لینا تھیوڈوس دیفتاؤں کی قسم تو واپس آئے گا تائیورس کے دیفتا تیرے عظم کو شکست نہ دے سکیں گے میں تیرے لیے دیفتاؤں سے خاص دعا کروں گا میرے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں تو پھر میں جاؤں کشتی نیچے موجود ہے ہاں جا اور واپس آ کر مجھے بتا تائیورس کی اس چال کے بارے میں اطلاع دے میرے قریب کھڑے ہوئے لوگوڑی اس انداز سے مجھے دیکھا جیسے میرے دماغ میں فطور ہو لیکن میں تجسس میں ڈوبا ہوا تھا میں جلد از جلد اس حیرت انگیز واقعے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا چنانچہ میں نے ان لوگوں کو آنے والے حالات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور پھر میں تھیوڈوس سے اجازت لے کر نیچے اتر گیا تھوڑی دیر کے بعد میں اس کشتی کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے دھکیلتا ہوا اس طرف لے جا رہا تھا جہاں میں نے ان لوگوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا میرے نگاہیں پانی کے نیچے کا جائزہ لے رہے تھیں لیکن کافی دور تک مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جس سے میں کوئی اندازہ لگا سکتا یہاں تک کہ میں اس جگہ پہنچ گیا میں اس کے بارے میں کوئی اندازہ بھی نہ لگا سکا کہ میری کشتی اوپر اٹھنے لگی ہے میں نے جھک کر ان رسیوں کو دیکھا جو میری کشتی اٹھا رہی تھی اور پھر نگاہ دور تک چلی گئی تب میری سمجھ میں بات آ گئی تائیورس نے سمندر کے نیچے بہت اچھا انتظام کیا تھا اور یہ دیوتاؤں کی امداد نہیں بلکہ خود انسانوں کا اپنی حفاظت کے لیے زہنت سے بھرپور کارنامہ تھا اتنا ہی سوچا تھا کہ ایک طرف کی رسی نیچے گر پڑی اور اس کے ساتھ ہی کشتی اُلٹ گئی ہم تو یہ سمندر کے دیوتا کا کارنامہ میں نے سوچا اور میں پانی میں بڑھتا چلا گیا کئی خونخوار آدم خور مچھ لیا میری طرف لپکیں اور انہوں نے مجھ پر حملہ کیا اور میں نے اپنا خوفناک چھوڑا نکال لیا یہ چھوڑا میرے لباس میں موجود تھا چنانچہ میں نے آدم خور مچھلیوں کا غرور توڑ دیا میرے بھرپور وار نے ان کے ٹکڑے کر دئیے اور وہ تو صرف خون کی رسیہ تھی چنانچہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئی اور میں وہاں سے آگے بڑھ گیا اب میں سمندر کے نیچے اس عظیم الشان جال کو دیکھ رہا تھا بلا شبہ پروفیسر فیقلولیا کے تائروس نے بلا وجہ ہی تھی اوڈوس سے دشمنی مول نہیں لی تھی اس نے پہلے سے اس کے انتظامات کیے تھے پانی کے نیچے رسیوں کا جال پھیلایا ہوا تھا یہ رسیاں اتنی موٹی تھی کہ بلا شبہ جہازوں تک کو روکنے کے کام آ سکتی تھی بلکہ ان کی مدد سے جہاز الٹے کیے جا سکتے تھے خوب ذہانت سے کام لیا گیا تھا میں سمندر کے نیچے دور دور تک جائزہ لیتا رہا اس دوران مجھے بہت سی آدم خور مچھلیوں کا صفایہ بھی کرنا پڑا تھا لیکن رسیوں کا جال ناجہ نے کہاں تک پھیلا ہوا تھا میں اس کے پھیلاو کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا تب میں نے ستح پر گردن اُبھاری ناجہ نے کہاں تھا میں ہاں جزیرے کی دیواریں صاف نظر آ رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ میں جزیرے سے زیادہ قریب ہوں تو تو پھر کیوں نہ اس جزیرے کا معاینہ کر لیا جائے ظاہر ہے میں تھیوڈوس کا وفادار تو نہیں تھا میں سچ مچ اس کا ملازم تو نہیں تھا ذرا دیکھوں تو یہ حضرت تیوڈوس کیا شائع ہیں اور اس کا کیا انداز ہے جبکہ تھیوڈوس بھی تو ان عام لوگوں کی طرح تھا جو ظالم اور جابر ہوتے ہیں اور جن کی نگاہوں میں انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں تھی سیسارہ کا دوسرا روپ اور سیسارہ کے حشر سے مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا تھا لیکن تیوڈوس کم از کم یہ ذہین ہے جس کا اندازہ رسیوں کے اس جال سے ہوتا ہے جو سمندر میں آسانی سے نہیں پھیلایا جا سکا ہوگا چنانچہ تائیورس سے ملاقات کی جائے اور اس خیال کے تحت میں نے دیواروں کی طرف تائرنا شروع کر دیا یہ وہ دور تھا پروفیسر جب یونان علوم فنون میں وہ دسترس وہ کمال رکھتا تھا جو آج تک کی دنیا میں حیرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور پروفیسر یہ سرزمین یونان تھی میں یونان کے علاقے میں تھا گو مجھے ابھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا لیکن بعد میں مجھے یہ سرزمین اس قدر بھائی پروفیسر کہ میں نے ایک طویل عرصہ اس سرزمین میں گزارا بہرحال میں دیوار کی طرف تائرتا رہا یہاں تک کہ میں اس کے قریب پہنچ گیا لیکن دیوار میں کوئی رخنا کوئی سوراک نہیں تھا اپنے لیے جگہ بنانا میرے لیے مشکل کام نہیں تھا لیکن ابھی تائیورس کی سرزمین پر کوئی جارہیت نہیں کرنا چاہتا تھا چنانچہ میں دیوار کے سہارے سہارے آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ میں ایک بڑے سراخ کے پاس پہنچ گیا جو پانی کے نیچے چھپا ہوا تھا پانی اس سراخ سے اندر جاتا تھا اور پھر واپس آ جاتا تھا میں نے داخلے کے لیے یہ مناسب جگہ سمجھی لیکن سراخ کی دوسری طرف ایک چکور کمرے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا جس میں کائی جمع ہوئی تھی اور اندر کائی کی وجہ سے بلکل تاریخی تھی پانی اسی کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتا تھا لیکن اس کمرے کی موجودگی کیا حیثیت رکھتی تھی ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کمرہ روشن ہو گیا یہ روشنی چھت سے آئی تھی اور چھت میں ایک چکور سراخ کھلا ہوا تھا پھر اس سراخ سے ایک چہکار سنائی تھی آ گئے آؤ آؤ میرے ہاتھ کا سہارا لو آؤ اوپر آ جاؤ اور میں چونک پڑا بولنے والے کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے لیکن کیوں نہ اس کی غلط فہمی سے فائدہ اٹھایا جائے چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور مجھے اوپر کھینچنے والا کوئی طاقتور تھا چند لمحات کے بعد میں ایک بڑے ہال کے فرش پر تھا لیکن اس ہال کی چھت بہت ہی بلند تھی اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا ہاں سیریاں ضرور تھی جو اوپر تک چلی گئی تھی تب میں نے اپنے مددگار کو دیکھا ادھیر عمر کا ایک سرخ و سفید شخص تھا چہرے پر بچوں کیسی معصومیت اور نرمی تھی اس کا لباس بھی رنگین اور ڈھیلا ڈھالا تھا چلو میرے معزز مہمان جانتے ہو تمہارے انتظار میں کتنا وقت گزار چکا ہوں کتنا میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا میرا خیال تھا دونوں ہاتھوں سے بوڑھے کا سر دبا دوں اتنی زور سے کہ اس کا بھیجا نکل پڑے اور اس طرح میرا راز رہے گا پورے اٹھارا چاند پورے اٹھارا چاند اس نے جواب دیا پورے اٹھارا چاند گزر گئے میں اس عمارت سے باہر نہیں نکلا نکل کر کرتا بھی کیا لوگ میرا مزاق اڑاتے تم یوں سمجھ لو تمہاری آمد پر میری زندگی کا دار و مدار تھا اگر تم نہ آتے تو مجھے خودکشی کرنا پڑتی کیا نام ہے تمہارا میں نے پوچھا گستاک لیپاس گستاک اس نے جواب دیا تمہیں کس کا انتظار تھا تمہارا اس نے بڑے سکون سے جواب دیا تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو گستاک میں وہ نہیں ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا اور میری بات پر گستاک نے ایک قہقہ لگایا جیسے کافی محسوس ہوا ہو اس غلط فہمی کی تشریح کر دو اس نے مسکراتے ہوئے کہا میرا نام جانتے ہو یا خواہ مخواہ دانت نکال رہے ہو نا جانے کیوں میں جھلا گیا ارے اوہ اوہ یہ تو بہت معمولی سی بات پوچھی تم نے بتاؤ کونسا نام پوچھنا چاہتے ہو اس نے کہا اور میں چونک پڑا کونسے نام سے کیا مراد ہے تمہاری گزرے ہوئے دور کا نام اس سے پہلے کا اس سے پہلے کا یا اس سے پہلے کا کیا کہہ رہے ہو میں بھونچ کا رہ گیا یا پھر موجودہ نام میرا خیال ہے میرا خیال ہے موجودہ نام میکارہ ہے ہاں میکارہ ہی ہے اور پروفیسر تم خود اندازہ کرو اس وقت میری کیا حالت ہوگی تم کون ہو بوڑھے آدمی میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا ہا 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 میں جانتا تھا اب کہو تو اس کے بعد یا اس سے پہلے کی حرکتیں بھی بتا دوں جو تم نے یہاں کی ہیں یا کرنے والے ہو بوڑھے نے کہا بیٹ جاؤ گے اب تم بیٹ جاؤ گے اس نے سکون سے کہا اور مجھے ہسی آگئی تب میں ایک جگہ بڑھتے ہوئے بولا چلو یہی سہی میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا لیکن تم میری حیرت دور کر دو تمہیں میرا نام کس طرح معلوم ہوا انوکھے شخص یعنی کہ موجودہ میکارہ تم کس قسم کے انسان ہو میں اٹھارہ چاند سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم اسی اجنبیت کی گفتگو کر رہے ہو مجھ سے گھل مل جاؤ مجھ سے دوستی کر لو ہم میں نے ایک گہری سانس لی تم اگر پاگل بھی ہو تو دنیا کے سب سے انوکے پاگل میں سخت حیران ہوں نہیں میرے دوست حیرانی کی ضرورت نہیں تم تو میری صلاحیتوں کا امتحان ہو تمہاری موجودگی سے مجھے عزت ملے گی تم مجھے میرا صحیح مقام دوگی اگر تم پسند کرو تو چلو میں تمہیں اپنی وہ تجربے گاہ دکھاؤں جس کا مزاق اڑایا گیا تھا تمہیں کیا معلوم کہ میں کب سے اس سراخ کے پاس بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا تھا میری سمجھ میں اس شخص کی کوئی بات نہیں آ رہی تھی لیکن بہرحال مجھے حیران کرنے کے لیے یہی کافی تھا کہ ایک اجنبی شخص نے میرا وہ نام بتایا تھا جسے اختیار کیے ہوئے مجھے چند روز بھی نہ گزرے تھے اور وہ بھی ایک ایسی سرزمین کے اجنبی نے جہاں میں بہرحال ایک دشمن کی حیثیت سے داخل ہوا تھا آوگے میرے ساتھ گستاک نے پوچھا ضرور کیوں نہیں میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور گستاک سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا میں نے بھی اس کی تخلیت کی تھی عجیب امارت تھی سیڑھیوں نے ہمیں چھت پر پہنچا دیا چھت پر بھی ایک ہال تھا لیکن یہاں سامان پر بے حد گر جمع ہوئی تھی اس ہال میں بھی کوئی دروازہ نہیں تھا بلکہ اسی انداز کی سیڑھیوں بنی ہوئی تھی گستاک ہال میں رک گیا اور پھر اس نے ایک علماری کی گر جھاڑی اور اس میں سے ایک لفافہ اٹھا لیا جو چمڑے کا تھا اس میں سے اس نے ایک کاغذ نکالا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا پھر اس نے کاغذ میرے حوالے کر دیا پڑھو اسے پڑھو اور یونانی زبان کی ایک تحریر میرے سامنے آ گئی تم اسے پڑھ کر سناو گستاک میں نے جواب دیا سنو اے شہنشاہ اے فیقلولا کے محافظ سن کہ میں اشلاق اور بہرون کو سترہ کرنوں میں سے ایک ایک کرن سے واقف ہوں میں ان کرنوں سے پھوٹنے والی کہانیاں پڑھنے کا ماہر ہوں اور سن یہ دونوں ستارے مجھے کیا کہانیاں سناتے ہیں اے تائروس آزم مجھے عزت دے کہ وہ شخص میرا دوست ہوگا جو تیری تقدیر سے استرون اور بدروج کی نہوست مٹھائے گا اور جو تیری سلطنت کی ایک عظیم شخصیت ہوگا تو اے شہنشاہ مجھے میرا مقام دے میں عزت اور خلط کا مستحق ہوں تو پوچھا شہنشاہ نے کہ کہاں ہے وہ شخص اور میں نے اشلاق کی کرنوں میں اسے ڈھونڈ نکالا بہت سے چاند گزریں گے تب وہ سمندر کے ایک سراخ سے برامت ہوگا اور انوکھی خبر لائے گا تو کیا خوبی ہوگی اس میں سوال کیا اس زیرک نے تو جواب دیا یوں میں نے وہ سرطاپا خوبیوں کا مالک ہوگا کہ آگ اسے نہیں جلاتی کہ پانی اس کا محافظ ہے کہ طاقتیں اس پر شرمندہ ہوں گی اور اس کا بدن سنہرا چمکدار ہوگا اور موت اس کی دوست ہوگی کہ دوست دوستوں کو نقصان نہیں پہنچاتے تو جواب دیا شہنشاہ نے کہ اے شخص وہ کہاں ہے اسے میرے سامنے لا تب بلا شک تو مستحق ہوگا عزت و قلت کا اور وعدہ کرتا ہوں کہ حق دوں گا تجھے تیرا اور درباری ہس پڑے وہ تحریر ہے سنہرے بدن والے کیا آگ تجھے چلاتی ہے کیا پانی تجھے ڈبوتا ہے جواب دے مجھے کیا میرا علم جھوٹا ہے یہ علم تو نے کہاں سے پایا گستاک میں نے پوچھا مجھے میرے باپ نے دیا تھا مرتے وقت اس نے میرا ہاتھ ستاروں کی طرف بلند کر کے کہا تھا کہ ستاروں دوست رہنا اس کے تعاون کرنا اس سے تو اشلوک اور بہرون مسکرا دیئے اور میرا باپ خوش ہو کر مر گیا تو ستارہ شناس ہے میں نے پوچھا ہاں میرے دوست میرے محسن یہی دو ستارے ہیں بے شک تو میرا دوست ہے کیا تو اپنے باپ کی مانند مجھے ستاروں کا فن دے گا میں نے پوچھا افسوس میرا تعلق صرف انہی دو ستاروں سے ہے لیکن فیقلولیہ میں تجھے ایسے ہزاروں ستارے شناس مل جائیں گے جو تجھے بہت کچھ سکھا دیں گے کیا یہ ستارہ شناسوں کی زمین ہے اس سے آگے تجھے علم و حکمت کے خزانے ملیں گے میں ناچی اس کیا حیثیت رکھتا ہوں اس نے جواب دیا آہ علم و حکمت کی اس سرزمین کی حفاظت تو میرا فرض اولین ہے میں اسے نہ مٹنے دوں گا اور اے شخص میں نے تیری دوستی قبول کر لی بے شک میں وہی کروں گا جس میں تیری بہتری ہوگی کیا یہی الفاظ ناتے بہرون کے کیا یہی نہ بتایا تھا اس نے مجھے گستاک خوش ہو کر بولا انہوں نے تجھے بہت کچھ بتایا ہوگا لیکن مجھے پہلے کچھ کھانے کو دو میں بھوک محسوس کر رہا ہوں ہاں اس عمارت میں تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے مجھ پاگل کے ساتھ کسی نے رہنا پسند نہیں کیا مزاق اڑانے والوں کا خیال تھا کہ ایک دن یہاں سے میری لاش سے تعفن اٹھ رہا ہوگا اور وہ کبھی نہیں آئے گا جس کا مجھے انتظار تھا ہم میں نے اس ستارہ شناسکو تحسین کی نگاہوں سے دیکھا بہرحال وہ قابل قدر تھا اور میں دل سے اس کی عزت کرنے لگا تھا تب اس نے بہت سی علماریوں سے کھانے پینے کا باسی سامان نکالا اور میرے سامنے رکھ دیا گو کھانا لذیز نہ تھا تاہم میں نے اسے کھا لیا اور پھر میں نے اسے پوچھا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے گستاک رات کو اپنے محسنوں سے مشورہ کریں گے اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں گے ٹھیک ہے اس وقت تک میں آرام کروں گا میں نے کہا کیا یہ جگہ تیرے لیے مناسب ہے ہاں ٹھیک ہے میں آنکھیں بند کر کے دراز ہو جاتا ہوں تاریکی پھیلنے پر مجھے اٹھا دینا اور اسی فطرت کا مالک تھا میں پروفیسر مجھے احمق تھی اور دوست کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی میں تو اب تائیورس بلکہ فی الحال تو گستاک کا ساتھی تھا چنانچہ میں آرام کرنے لیٹ گیا اور اس وقت جاگا جب گستاک زور زور سے میرا شانہ جنجوڑ رہا تھا آسمان پر کہکشاں رقصہ ہیں میرے دوست حیران نگاہوں سے مجھے تلاش کر رہے ہیں چل ان سے ملاقات کریں اور ہاں میں نے تیرے لیے امدہ خوراک کا بندوبست کر دیا ہے میں اٹ گیا اور میں نے گستاک کے ساتھ آخری بلندی کی سیڑھیاں بیتائی کر لیں اور کھلی ہوا میں پہنچ گیا میرے دوست نے ستارہ شناسی کے لیے بہت امدہ جگہ منتخب کی تھی آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا ستارے بھرے ہوئے تھے دور دور تک فیقلولیا کی امارتیں نظر آ رہی تھی میں نے اس تھنڈے اور حسین منظر کو دلچسپی کی نگاہ سے دیکھا اور پھر اس جگہ بیٹھ گیا جہاں میرے دوست گستاک نے کہا یہاں پھل اور شراب رکھی ہوئی تھی میرے دوست نے جام بھرے اور مجھے پیش کیے تب میں نے ستاروں کی طرف انگلیاں اٹھائیں اس کے سامنے کاغس اور روشنائی رکھی ہوئی تھی جو اس دور میں رائشت تھی اشلاک اور بہرون کہاں ہیں میں نے پوچھا چاند کی انتہائی بائی جانب ان نیلگوں روشنی والے دونوں ستاروں کو دیکھ جن کی مسکراہت اس طرح کی مسکراہت سے زیادہ حسین ہے اور عربوں ستاروں کے درمیان میں میری نگاہوں نے ان ستاروں کو تلاش کیا ستاروں سے میری بھی دوستی تھی لیکن ابھی گستاک کے سامنے میری کوئی حسیت نہ تھی ستاریں مجھے دیکھ کر شناسائی کے انداز میں مسکرا دئیے تو کیا کہتا ہے تیرا اشلاک تُجھ سے میرے بارے میں میں نے پوچھا یہی کہ تو ایک ایسا انسان ہوگا جس کا ذائچہ زمین پر موجود نہ ہوگا وہ کیوں اس لیے کہ تیری عمر ان ستاروں کی ہے طویل اور اندازے سے دور تیرا کیا خیال ہے میرا اعتماد ستاروں پر ہے گویا تیرے خیال سے میری عمر بہت طویل ہے ستاروں کی زبان میں اس نے کہا کتنی ہوگی میری عمر کتنی گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے اتنی گزر چکی ہے کہ انسانی ذہن اسے قبول نہیں کرے گا اور اتنی باقی ہے کہ انسانی ذہن اس کا تایون نہیں کر سکتا گستاک نے ایک خوبصورت جواب دیا لیکن کیا تجھے اس پر یقین ہے میں نے پوچھا اس کا اظہار کر چکا ہوں کیا اس سے قبل بھی تیرے علم میں ایسی لمبی عمر والے آئے ہیں نہیں پھر تجھے ستاروں کے بیان پر حیرت نہیں ہے حیرت اپنی جگہ یقین اپنی جگہ اور کیا کہا ہے تیرے دوستوں نے تجھ سے میرے بارے میں یہی کہ آگ تیری دوست ہے پانی تیرا محافظ اور تُو انوکھا انسان ہے ان عام انسانوں سے جو روئے زمین پر چلتے ہیں ہم میں نے ایک گہری سانس لی پھر میں نے کہا تُو گستاک پوچھ اپنے ان دوستوں سے کہ میں کس لیے یہاں آیا ہوں میرے دوست مجھے مایوس نہ کریں گے گستاک نے بڑے اعتماد سے کہا اور ستاروں پر نگاہ جمع دی پھر وہ روشنائی سے کاغذ پر آڑی تیرسی لکیریں کھینستا رہا اور پھر چونک پڑا اوہ تُو کس رنگ میں سامنے آیا ہے اوہ کیا تیرا یہ رنگ تشویشناک نہیں ہے کیا مطلب میں نے پوچھا کیا دائیورس کے دشمن کا بیڑا قریب موجود نہیں ہے اور پروفیسر میں سخت ہیران رہ گیا پھر میں نے کہا وہ دشمن کون ہے گستاک نے لکیر دیکھی اور بولا تھیوڈوس بحری قضا سنگدل شخص ہم میں نے ایک گہری سانس لی مجھے ایک نیا تجربہ ہو رہا تھا میرے بارے میں کیا کہتے ہیں تیرے دوست یہی کہ تو دوست کی حیثیت سے اس زمین پر نہیں آیا لیکن اس کے باوجود تو دوست ہے وہ کیسے تیرا ذہن یہاں آ کر بدل گیا ہے تو ٹھیک کہتا ہے میرے دوست گستاک لیکن سن میری دوستی تیرے شہنشاہ کو بہت فائدہ پہنچائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے ستارہ شناسی سکھائے گا میرے مخلص میں اپنا سارا علم تجھے دے دوں گا بلکہ بھروسہ کر میرے اوپر کہ تیورس تجھ سے فائدہ حاصل کر کے تیرا دوست بن جائے گا اور پھر بڑے بڑے کامل فن تیرے استاد ہوں گے تُو مجھے تیورس سے کب ملا رہا ہے میں نے پوچھا کل کل صبح ہی شان سے تیورس کے محل کی طرف جاؤں گا اور تُو میرے ساتھ ہوگا میں صبح کا منتظر رہوں گا میں نے کہا اور پھر دوسری صبح پروفیسر گستاک اپنی کمینگاہ سے نکلا اس نے کمینگاہ کی ایک دیوار توڑی تو لوگ حیران رہ گئے اس عمارت کی دوسری طرف ایک بھرا ہوا بازار تھا جہاں خوبصورت لوگ خریداری میں مصروف تھے یہ بات میرے علم میں تھی کہ اہل فیقلولیا کو تھیورس کی آمد کی اطلاع ہے لیکن یہاں کے لوگ اس خوفناک شخص سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں معلوم ہوتے تھے ہمیں دیکھ کر لوگوں کا مجمع ہو گیا آہ گستاک کیا تیرا چلہ پورا ہو گیا حیرت ہے کہ تو ابھی تک زندہ ہے مگر تیرے ساتھ یہ کون ہے اوہو کیا انوکھا شخص ہے اس کا بدن کیسا چمکدار ہے ارے لوگوں گستاک نے کہیں اسی چمکدار اجنبی کے بارے میں تو نہیں کہا تھا اس بند عمارت میں یہ اجنبی کہاں سے آ گیا تو کیا اس ستارہ دان کی پیش کوئی درست تھی بہت سی آوازیں اُبھر رہی تھی اور گستاک کے چہرے پر فخر کے آثار نمدار ہو رہے تھے آئے گستاک سچ بتا کیا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تو نے کہا تھا تم خود دیکھ لو روشن آنگ کے اندھوں کیا اس میں سرم و فرق ہے کیا یہ میرے الفاظ کی ہو بہو تصویر نہیں ہے ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے کیا تو اب شہنشاہ تائی روس کی حضور جا رہا ہے ہاں میں اس سے اپنا وعدہ پورا کروں گا ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں ستارہ شناس بے شک تیرے باپ نے تجھے امدہ فن دیا تھا بلا شبہ تو زیرہ کو دانا ہے لوگوں نے عقیدت سے کہا اور پھر حیرزدہ مجمع ہمارے پیچھے چل پڑا تھوڑی دیر کے بعد ہم تائی روس کے محل کے باہر تھے لیکن محل سے دور تائی روس کے خادموں نے ہمیں روک لیا وہ لوگ بھی گستاق کے واقف کار معلوم ہوتے تھے کہاں جا رہے ہو گستاق شہنشاہ تائی روس کو میری آمد کی اطلاع دو تمہارے ساتھ یہ کون ہے یہی میری پیش کوئی ہے بے شک تمہاری کھینچی ہوئی تصویر ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے لیکن ستارہ شناس کیا ستاروں نے تمہیں نہیں بتایا کہ تائی روس محل میں نہیں رہتا اور کیا تمہیں اس بند عمارت میں یہ معلوم نہیں کہ فیقلولا آج کل تشویش کا گھر ہے نہیں اس لیے میری توجہ اس طرف نہیں تھی تو ہم سے سنو تم اس وقت تائی روس سے نہ مل سکوگی وہ سمندر کی آنکھ میں ہے میں وہی جاؤں گا گستاک نے کہا اور واپس پلٹ پڑا حیرت زدہ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے گستاک میرے ساتھ پلٹ پڑا اور اب اس کا رخ دوسری سی مت تھا میں دلچسپی سے اس خوبصورت شہر کی بناوٹ دیکھ رہا تھا بلا شبہ جزیرہ سبزے درخت اور پھولوں کا جزیرہ تھا چھوٹے چھوٹے خوشنمہ بازار سڑکیں گلیاں مکانات صاف سترے اہل شہر کے زوغ کے مظہر صاف سترے لوگ خوبصورت عورتیں اور پیارے پیارے بچے بدنصب تھیوڈوس اس گلزار کو تباہ کرنے آیا ہے نہیں نہیں سمندر کے ویرانوں کا رہنے والا اس گلزار کی قدر کیا جانے میں اس کی حفاظت کروں گا اور یوں بھی یہ علم و فن کا دفینہ میرے لئے بڑی حیثیت رکھتا ہے سو میرا ذہن پلٹ گیا پروفیسر اور میں نے تھیوڈوس کے بارے میں برے انداز سے سوچنا شروع کر دیا ہمیں ایک طویل فاصلہ تیہ کرنا پڑا تب ہم سمندر کی آنکھ تک پہن سکیں یہ ایک منار نمہ عمارت تھی جو کافی بلند تھی اس جزیرے میں میں نے ایک خاص بات دیکھی شہنشاہ کا عظیم الشان محل تھا پہرے دار تھے ہر طرح سے حکمران کی اہمیت تھی لیکن شہر کے عام انسانوں کو شہنشاہ تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی یہاں حفاظت اور خوف کی فضا نہ تھی جیسے شہنشاہ کا کوئی دشمن ہی نہ ہو